بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنے نہیں مجھے ذرا ہوئی تکلیف ہے جیسے کہ آپ کو میں بتا چکا ہوں اور مجھدی ویڈیو میں بھی کہ بس اللہ رحم کرے بلیٹ پریشر وغیرہ سا جوہے وہ نہیں ہے نورمل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت ساری خوشیمہ جے رب العالمین اور بہت سارا پیار آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے اور میرے خیال میں آج کی ویڈیو بھی تھوٹی سی مقتصر بنے گی کیونکہ لیٹ بھی ہو گئے ہیں اور طبیعت کی ذرا ناساز ہے تو پیارے ویورس اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ تعالیٰ آپ سب کے مشکلیں آسان کرے پریشانیاں دھول کرے تو ایک ریکویسٹ آپ سب مسلمان بہن بھائیوں سے دیکھیں کہ الحمدللہ ہم لوگ الحمدللہ سبح الحمدللہ ہم لوگ بہت خوش نصیب ہیں بہت ہی خوش نصیب ہیں وہ کس طرح سے کہ میرے پیارے بہن بھائیوں دیکھنے والوں تمام سب بہن بھائیوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ کس وجہ سے خوش نصیب ہیں کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہم لوگ شمار ہیں الحمدللہ شمالہ تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کئی جگہوں پہ پڑھا بھی ہے سنا بھی ہے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری خاتم نبیین صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں ہمارے خاتم نبیین ہیں رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں تو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و شوقت اللہ تعالیٰ نے اتنے عظیب کری اتنی بلند کری کہ جو نبی آئے انہوں نے بھی دعا اللہ سے مانگی کہ یا رب یا اللہ ہمیں اپنے پیاری محضور نبی دریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اٹھانا دیکھیں کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت دیئے تو ہمیں ہر وقت شکر کرنا چاہیے کہ یار کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہ ہو لیکن اتنی اللہ تعالیٰ نے ہماری نصیب اتنا بلند کر دیا اور اتنا اللہ نے اللہ کا شکر اللہ کا لات کرنا کہ ہمیں پیاری محضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کرتی اور الحمدللہ سمع الحمدللہ ہم بسرمان ہیں اور الحمدللہ ماں کی بود میں آئے تو ہمیں آزاد اللہ تعالیٰ نے سمع نصیب کی ان کانوں سے اور اس کے بعد جو ہے کلمہ بھی نصیب کی اللہ رب العزت نے الحمدللہ شکر الحمدللہ اس پر یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے پیارے مسلمان بہن بھائیوں اس پر بھی آپ لوگ شکر الحمدللہ کیا کریں اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ ہم پیارے نبی ترمی صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہی ہیں تو ہم امت ہی ہیں اور ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے پیارے نبی ترمی صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے بھی ہمارے اوپر ایک کامات اچھ رکھتے ہیں تو ہمارا دین اسلام الحمدللہ بہت پیارا دین ہے بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے انتہ دین الحمدللہ سمہ الحمدللہ کہ ہر چیز ہمارے پیارے قبی کرنے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بٹا دی تو پیارے ویورز آپ سے ریکویسٹ کرنی تھی جیسے کہ ابھی میں نے عرض کی ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ دیکھنے والے دہن بھائی جو ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں دہنے ہیں مسلمان ہیں سب الحمدللہ تو آپ سب کے گوشت بزار جو ہے بات بھی کرنی ہیں اور کچھ باتیں کرنی ہیں یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے آگے کیا رکھتی ہے تو پیارے ویورز یہ کچھ دہنے ہماری ہیں اور کچھ بھائی ہیں ہمارے دعا کے لئے انہوں نے ہمیں گخواست کی تھی کہا تھا تو آج ہے چلیں میں نے کہا ان کے لئے بھی دعا کر لیں آپ سب مسلمان بین بھائی جو دیکھنے والے ہیں جب فجر کی نماز پڑھیں تو ضرور ان مسلمان بین بھائیوں کو اپنی دعاوں میں آپ سے شمار کرنا ہے کہ ہم بھی کرتے ہیں ہم آپ سب مسلمان بین بھائیوں کے لئے کرتے ہیں یعنی کہ ایک کے لئے کرتے ہیں نام لینے پہ اصل میں بات کہ ریویورز آپ دیکھیں کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اور میرا وانسپ بھی دیا گیا ہے تو اصل میں پیارے جو بھائی ہیں جو انہیں ہمارے مسلمان بین بین بھائی ہیں وہ افسر اکھولے وغیرہ کرتے ہیں ایس وجہ سے بھی جو ہے کہ اٹھنٹ کچھ پہ نہیں کر پڑتا ہوں جا کے جواب نہیں دے پاتا ہوں تو اس لئے نام تو سب ہمارے بھی نام لیا جائے تو اصل میں بات یہ کہ ایک ساتھ ہی سب کو پیٹ کرنا بھی خود بھر جائے گی لوگوں کی دعائیں لوگوں کے لئے ختم نہیں ہوں کی مسلمان بین بھائیوں کے لئے تو بات یہ کہ دعا تو سب مسلمان کے لئے کرنی چاہیے بے شک کرنی چاہیے لیکن جو تقفاص کرتا تو یہ بھی ہوا کرنی چاہیے بڑا بڑا ایک دکھا مقام ہے ایک بات آپ کو میں بتا دوں ماں باپ کی قدر کریں ماں باپ کی قدر کریں ماں باپ کی قدر کریں ہاتھ دو آج مجھے ایک حائدہ جو پول کر یہ نا آپ یقین مانے نا میرے آنکھوں سے بیرتیار آنسو ہی نکل پڑے گے میرے بائی نے آنکھوں میں آنسو دیکھے کہ یار انہوں نے کیا کہ آپ ہمارے لئے دعا کرنا اور والدہ ماجدہ کا نام لیا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آگیا وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کر پہ میں ان کی فیلنگ کو سمجھ گیا تو یقین کریں کہ میرے آنکھوں میں بھی آنسو آگئے بات میں اور بہت بہت وہ علاقے بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ماں باپ کا سایہ اللہ تعالیٰ ہر کسی پر قائم کرے اور سایہ قائم رکھے تو پیارے ویورز یہ ہے کہ ان کے نام میں لے لیتا ہوں جو ہے دعود سراج صاحب جو ہیں ہمارے بھائی ہیں جن انہیں ریکویسٹ کیے آپ سب مسلمان خائیوں سے بھی میں کر رہا ہوں انہوں نے کہا ہے مجھے ہوا کے لیے تو آپ سب بھی کہتا ہوں کہ دعود سراج بھائی صاحب کے والدہ ماجدہ کے لیے دعا کریں اللہ تعالی ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام جگہ پہ آتا کریں رب العالمی اور اللہ تعالی انہیں صحت تندرستی دے سات بھائی ہیں اور سات بھائی نے بھی دعا کیلئے کہا ان کے لیے بھی خصوصی دعا کرتے ہیں اور آپ لوگ بھی پلیز کیجئے گا اللہ تعالی انہیں صحت تندرستی دے ہزارہ حسید حبیل اور نبیل بھائی ہیں ہمارے ان کے لیے بھی خاص دعایں کریں میری بہن ہیں آپ سب کی بہن میری بہن باجی ارمزادی ارم شہزادی ہیں انہوں نے بھی دعا کی اپیل کی مسلمان بھائی اور اللہ تعالی کسی مسلمان بہن یا بھائی کو اولاد کی نعمت سے محروم نہ کرے اور اللہ تعالی انہیں آترا کر دے اور ہمارے جو ہیں میری بہن ہیں ایک صوبیہ باجی ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی انہیں اولاد کی نعمت سے رواز رب العالمی اور رخصانہ ارشد ہیں ان کے لیے ان کے بچوں کے لیے دعا کریں اور ہم بھی دعا کر دیں انشاءاللہ اور یہ ہیں محمد 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 اجائد صاحب محمد اجائد صاحب رہے ہیں ان کے لیے ان کے دوستوں کے لیے ہمارے طرف سے بہت ساری دعا ہیں اور آپ بھی دعا میں یاد محمد اللہ سے دعا جن کی آپ ملتظر رہیں تو انشاءاللہ ملیں گے ایک اگلی ویڈیو میں زندگی رہی تو انشاءاللہ فاطمہ آپ سے یہ کچھ ہے آپ لوگوں سے کہنا چاہتی ہے آپ سب کے لئے فاطمہ کی طرف سے بھی دعا ہیں تو فاطمہ تم کیا کہنا چاہوگی جی پیارے ویورز یہ اس اتحاب تک آواز ان کی نام پہنچ رہی ہو تو یہ آپ سب کے لئے دعا ہیں یہ بھی کر رہی ہے یہ دیکھنے والے مسلمان بین بھائی وں کو ہمارے طرف سے بہت ساری دعا ہیں اللہ اللہ آپ سب کے رہی ہیں کہ روز نماز قبول کرے اپنی بھارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادتیں قبول کرے رب العالمی اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں سب کرے اور یہ ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن کی ماں باپ زندہ ہیں دنیا میں تو پلیز ان کی خون سے خون خدمت کریں اور جن کے ماں باپ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں آلہ جگہ نصیب فرمائے رب العالمین اور ایک اور سسٹر باجی میری بین ختیجہ ہیں ان کے والد ساتھ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں آلہ مقام رب العالمین انہوں نے بھی دعا کے لئے کہا تھا ان کے بچوں کے لئے دعا اللہ تعالیٰ ان کو اپنے امان میں رکھتے اور تمام مسلمانوں کے دعائیں ہیں جزا اللہ خیرہ زندگی رہی تو انشاءاللہ ملے گی اگلی ویڈیو میں اور ایک ریکویس لازم میں ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے جا جزا اللہ خیرہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ